اسلام علیکم ڈیٹسٹوڈنٹس تو اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم لوگ کیمیسٹری 404 کیمیسٹری آف بارا مالیکیولز کا ایک پاس پیپر سولف کرنے والے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ والا وہ پارٹیکل پاس پیپر ہے جس کو ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور سولف کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو میری ویڈیو ضرور اچھی لگے گی تو سٹوڈنٹس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے ویڈیو کو آن لائن ریکی دیکھا کریں اس کو ڈاؤنلوڈ مت کیا کریں اور اپنے تمام کلاس فیلوز اور فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو تو ویڈاوٹ ویسٹک اینی ٹائم ہم لوگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 کیا ہوتے ہیں ان کی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں پولی کا مطلب ہوتا ہے اور سکرائٹس کا مطلب ہوتا ہے شوگرز مطلب کہ اس میں بہت آدھا نمبر اور شوگرز سے ملکے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس کو پڑھتے ہیں لارز کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس میڈ آف مینی مونسکرائٹس سیمپل شوگرز لینک ٹوگیدر بلائی کو سائیڈک بونڈ کی پولیسکرائٹس میں کیا ہوتا ہے لارز کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ آئیے اور یہ بہت سارے مونسکرائٹس کے ملنے سے بنتا ہے اور بہت سارے مونسکرائٹس کس طرح سے ملتے ہیں گلائکو سائیڈک بونڈ کے ذریعے سے بنتے ہیں گلائکو سائیڈک بونڈ کا آپ کو پتہ ہوگا کہ دو مونسکرائٹس آپس میں ملتے ہیں ان میں سے واتر کا مولیکوی الیمنیٹ ہوتا ہے اور درمیان میں کوبلنٹ بونڈ کی فرمیشن ہوتی ہے جس کو ہم لوگ گلائکو سائیڈک لینکیس بھی کہتے ہیں پولیسکرائٹس آر موسٹ آبندنٹ فرم آف کاربو ہائیڈریٹ نیچر ان بہت سارے ملتے ہیں جتنے بھی کاربو ہائیڈریٹس نیچر میں ہیں ان میں سب سے جو زیادہ پائے جانے والے ہیں وہ پولیسکرائٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ کمپلیکس لانگ چینز ہوتے ہیں اور یہ پلانٹس اور انیمل دونوں میں پائے جاتے ہیں نیکس ہم لوگ کچھ اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں پولیسکرائٹس سب سے پہلے ہمارے پاس سٹارٹس موسٹی پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے بیسک فوڈ آئیٹم ہوتا ہے ہماری بریڈ پاسٹا رائیس پوٹیٹوز ان سب کے اندر سٹارٹس پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ پولیسکرائٹ ہے اس کے بعد آتا ہے گلائکو جنگ یہ مین سٹوریج کاربو ہائیڈریٹ ہے آئینیملس کے اندر موسٹی پائے جاتا ہے وبن لیور Classic س Blues رائے big structure ہے جو پلانٹس کی جلوال میں پیزنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے 67 сыng میں ہوتا ہے απیش وڈ آیا ہے یکسیکٹ اور پولیسکرائیڈ اس کے دلر است TO یہاں تک ہم نے دیکھا کہ پولیسکرائٹس ہوتے رائی سکے پڑے آئے ہاں ہیڈولیس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے ایک وارٹر مولیکیول کو ایڈ کرنا ہے اپنے پولیسکرائیڈ مولیکیول کے اندر اور اس کے ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا پولیسکرائیڈ ہوتا ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ڈیفرنڈ مولوسکرائیڈ کے اندر تو یہی چیز یہاں پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں پولیسکرائیڈ آر بروکن ڈاؤن انٹو دیئر کمپوننٹ مولوسکرائیڈ بائی انزائیم کا گلائکو سائیڈ ایز تو جو انزائیم ہے گلائکو سائیڈ ایز یہ کیا کرتا ہے یہ ہیڈولیس کرتا ہے پولیسکرائیڈ کا موسٹی مائی بوڈی کے اندر ہیڈولیس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ہیڈولیس کے پروسس میں کیا ہوتا ہے کوئی وارٹر مولیکیول اگر ایٹ ہوا ہے پولیسکرائیڈ میں وہ وارٹر مولیکیول جا کے گلائکو سائیڈک بارڈ کو بریک کرے گا اور ہمارے پولیسکرائیڈ کو جو ہے وہ ڈیفرنڈ مولوسکرائیڈ کے اندر توڑ دے گا تو یہاں پہ ایک اس کی جنرل ایکزامپل ہے ہیڈولیس پولیسکرائیڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیسکرائیڈ ہمارے پاس ہے جس کے اندر بہت سارے شگر مولیکیول یا مولوسکرائیڈ اٹیچ ہوئے ہیں جب اس کی ہائیڈولیس ہوگی تو یہ انڈیویجول مولوسکرائیڈ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یا بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کی اس کے علاوہ اس کی ایک سپیسفک ایکزامپل جو ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں اگر یہ لانگ کویسٹن میں آیا ہوا ہے تو پھر یہ جو سٹارٹ ہمارے پاس ہے یہ ایک مولوسکرائیڈ ہے اس کی ہم لوگ نے جب ہائیڈولیس کی تو پھر یہ گلکوز کے مولیکیول کے اندر چینج ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ہائیڈولیس آف سٹارٹ ہے جو کہ ہائیڈولیس آف پولیسکرائیڈ کی بہت ہی امپورٹن اور یوسفل اگزامپل ہے اور یہ امپورٹن بھی ہے نیکسٹ ہم لوگ اپنے قویسٹن کے پارٹ 3 کو پڑھیں گے کہ امپورٹنس آف پولیسکرائیڈ ہماری ڈائیٹ کے اندر کیا ہے پولیسکرائیڈ ہماری ڈائیٹ میں بہت امپورٹن ہوتے ہیں اور یہ دو مین چیزیں جو ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں انرجی اور ڈائیٹری فائیبرز ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ انرجی کس طرح سے آتی ہے پولیسکرائیڈ سے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں ہماری بوڈی کو اور ڈائیٹری فائیبرز کے کیا کیا فائدہ ہیں سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں انرجی کو جب ہم لوگ کوئی کھانا کھا رہے ہیں اس میں پولیسکرائیڈ پریزنٹ ہے وہ پولیسکرائیڈ ہماری ڈائیسٹیف سسٹم میں جب جائیں گے تو ہماری ڈائیسٹیف سسٹم ان کو بریکڈاؤن کرے گا مونسکرائیڈ کے اندر اور وہ مونسکرائیڈ پھر ہمارے بلڈ کے اندر ابزورب ہونگے اور ابزورب ہونے کے بعد وہ ہماری بوڈی کے سیلز کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے ہماری ڈائیٹ کے اندر جو پولیسکرائیڈ ہیں وہ ہمیں ایک لارز اماؤنٹ اف انرجی دے رہے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہے ہماری بوڈی کے اندر نیکسٹ آتا ہے ڈائیٹری فائیبرز کی پولیسکرائیڈ سے ہمیں ڈائیٹری فائیبرز ملتے ہیں ان کے کیا کیا ایڈوانٹیجی سے اس کو پڑھتے ہیں ڈائیٹری فائیبرز is a type of پولیسکرائیڈ that cannot be digested by humans ڈائیٹری فائیبرز ایک ایسا پولیسکرائیڈ ہے جو humans ڈائیجیسٹ نہیں کر سکتے but it plays important role in digestive health یہ ہماری ڈائیجیسٹیف سسٹم کی health کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کا بہت ڈائیجیسٹیف سسٹم healthy by adding bulk to stool and preventing constipation اب اگر constipation آپ کو ہے تو جو ہماری ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے اس کو health provide کرتے ہیں پولیسکرائیڈ as a ڈائیٹری فائیبرز ڈائیٹری فائیبرز constipation کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ہمارے ڈائیجیسٹیف پروبلمز اس سے solve ہوتے ہیں it help to regulate blood sugar levels reduce cholesterol levels reduce the risk of chronic diseases like heart diseases stroke type 2 diabetes colon cancer تو یہاں پہ دیکھا کہ آپ نے کتنی زیادہ ڈائیجیسٹیز جو ہیں ڈائیٹری فائیبرز جو ہیں پولیسکرائیڈ جو ہیں بیسیکلی وہ ہماری بوڈی میں helpful ہے یہ ہمارے blood sugar level کو regulate کرتے ہیں اس کو maintain کرتے ہیں ہمارے cholesterol level کو maintain کرتے ہیں ہماری بوڈی میں different heart diseases ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے disorders وغیرہ ان کو ڈیوز کرتے ہیں تو یہ امپورٹنس و پولسکرائیڈ ہو گئی ہماری ڈائیٹ کے اندر میں نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل سلائیڈ ایڈ کی ہے تاکہ اگر یہ ویڈا question long میں آ جاتا ہے کسی بھی طرح سے آپ اس کو attempt کر سکیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے good sources of polysicriids in our diet کہ ہماری ڈیلی لائیف میں ہماری ڈائیٹ سے ہم لوگ کی skin کی ڈائیٹ کو use کرتے ہوئے پولسکرائیڈ کو gain کر سکتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے hall grains ہماری ڈیلی لائیف میں use ہونے والے جتنے بھی hall grains ہیں یہ جو اناج ہے گندم چاول وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں ان میں پولسکرائیڈ پریزنٹ ہوتے ہیں لارج ماؤنٹ میں ان کی اگزامپلز جیسے کہ براؤن رائس اور quinoa hall wheat brain and pasta باقی سب کا تو student آپ کو پتہ ہے quinoa یہ بھی ایک طرح کی فصل ہی ہے جیسے گندم ہوتی ہے میں آپ کو اس کی ڈائیگرام دکھا دوں تو یہ بھی پاکستان میں بہت famous ہے جو use ہوتی ہے hall grains اور یہ reach ہوتی ہے پھر آتا ہے fruits and vegetables fruits and vegetables میں پولسکرائیڈ پریزنٹ ہوتے ہیں یہ بہت سائے نیوٹریٹس میں پرویٹ کرتے ہیں like vitamins minerals minerals and antioxidants اس کے بعد آتا ہے legumes جو دالیں وغیرہ ہمارے پاس ہیں جتنے بھی beans ہیں lentils ہیں اور پیس وغیرہ ان سب کے اندر جو ہے یہ گوٹ سورس ہے پولسکرائیڈ کا ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں نیکس ہم لوگ آتے ہیں question number two part b کی طرف what are surfactants how they undergo self aggregation what is significance of cmc in mycelization surfactants کیا ہوتے ہیں ان میں self aggregation کی اس طرح سے ہوتی ہے اور cmc جو بہت important topic اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم لوگ دوسرے surfactants جو ہے ہمارے پاس ایک طرح کا chemical ہے جو ہمارے ڈیڈرڈرز وغیرہ میں use ہوتا ہے surfactants are amphiphilic molecules یہ amphiphilic molecules ہوتے ہیں amphiphilic ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں hydrophilic اور hydrophobic دونوں کی properties پیزنٹ ہوتی ہیں مطلب یہ hydrophilic water loving اور water hitting ان کے اندر دونوں پیزنٹ ہوتی ہیں جب ہم اس کا structure پڑھیں گے اسی ویڈیو کے در تو آپ کو یہ بات clear ہو جائے گی اب جو hydrophilic region یہ typically ایک polar head اس کے اوپر یا تو charge sulfate یا sulfonate group لگا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد ان کے اندر hydrophobic region جو ایک long non-polar hydrocarbon chain تو اس کے ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک polar hydrophilic head اور نیچے ہمارے پاس ایک tail لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ non-polar اور hydrophobic ہوتی ہے تو یہ surfactants کے جنرل ڈائیگرام ہے نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں self aggregation ان surfactants کیا ہوتی ہے سننٹس self aggregation کا مطلب کیا ہوتا ہے aggregation کا مطلب ہوتا ہے گروپ بنانا کمبائن ہونا کلیسٹر وکرہ بنانا تو جو surfactants ہوتے ہیں ان میں یہ ability ہوتی ہے کہ یہ self aggregate کرتے ہیں خود ہی کمبائن کرتے ہیں کلیسٹر بناتے ہیں ان کے کلیسٹر کو ہم لوگ my silas بولتے ہیں اس کے بعد بھی ہم لوگ پڑتے ہیں surfactants can undergo self aggregation in aqueous solution کہ جب ہم ان کو ایکو سلوشن میں ڈالتے ہیں water میں جب یہ جاتے ہیں تب یہ self aggregation show کرتے ہیں تب یہ کمبائن کرتے ہیں means they can spontaneously assemble into large structures called my silas یہ خود بخود ہی aggregate ہوتے ہیں خود بخود ہی assemble ہوتے ہیں collect ہوتے ہیں group وغیرہ بناتے ہیں ان کے جو پورا group ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ my silas بولتے ہیں my silas are spherical aggregates یہ spherical ہوتے ہیں sphere کی فارم میں ہوتے ہیں aggregate group وغیرہ ہوتے ہیں with the hydrophobic head group on the outside and the hydrophilic hydrocarbon chain to the inside outside کس طرح سے ان میں outside پہ head ہوتا ہے inside پہ اس کی chain ہوتی ہے اس کی ڈائیگرام اگر ہم لوگ دیکھیں my silas کی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے exam کے point of view سے بھی تو آپ نے اس کوچے سے prepare کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ نے echo solution کے اندر surfactants کو add کیا تو وہ self aggregate کیا ان کی جو tails تھی وہ آکے سیٹر میں جوائن ہو گئے اور ایک sphere کی فارم ہے انہوں نے group بنا دیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں my silas ان میں دیکھیں یہاں پہ hydrophilic group ہے اور center میں hydrophobic group ہے جو tail ہے اس کی آپ کوئی اور easy diagram بھی کر سکتے ہیں جو ان سے آپ کو ملتی ہے یہ والے diagram بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور طرح کی آپ draw کر رہا چاہیے وہ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم لوگ پڑھتے ہیں جو main question میں میں نے ہم سے پوچھا تھا significance of CMS in my silasation کی my silasation کے process کے اندر CMS کی کیا importance ہے to form my silas اب کوئی بھی ہمارے پاس اگر اقویس solution ہے اگر ہم اس کا CMS value find out کر لیں تو ہمیں پتہ جلے گا کہ surfactants کی اس میں aggregate کرنے کی یا پھر surfactant کی my silas بنانے کی کیا concentration ہے تو یہ ایک طرح کا parameter ہے جس کو use کرتے ہوئے ہم لوگ determine کر سکتے ہیں کہ my silas بنانے کی ability کتنی زیادہ ہے کسی بھی specific surfactant کی کسی بھی specific اقویس solution کے اندر it has a number of unique properties that make them useful in variety of applications my silas کی بہت زیادہ unique properties ہوتی ہیں ان کے بہت ساری applications ہیں for example my silas کو ہم لوگ use کر سکتے ہیں to solubilize water insoluble compounds emulsify oils and waters and stabilize forms جیسے کہ ہم لوگ اس کو کہاں کہاں پہ use کر سکتے ہیں ہم لوگ water insoluble compounds solubilize کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو insoluble ہوتی ہیں پانی میں ان کو ہم solubil بنا سکتے ہیں اس کے بعد oils کی emulsification کر سکتے ہیں مطلب oils کو thin کر سکتے ہیں ہم لوگ question is میری جن کا جانبہ بہت زیادہ رول ہے ان کو پڑھتے ہیں سٹیرویڈ کیا ہوتے ہیں سٹیرویڈ کمپاؤنڈ سٹیرویڈ کمپاؤنڈ سٹرکچر کیا ہوتا ہے سٹرکچر ہے اس کو درہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے کل کمپلیکس سٹرکچر آتے ہیں جیسے کہ یہ سٹیرویڈ سکیلیٹن یا پھر کلیسٹرول جو ہے کومن سٹیرویڈ ہے اس کو بھی درہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی اگزیم میں ہی آجاتا ہے تو پھر نیکسٹ آتے ہیں ہم لوگ اس کے رول کی طرف سٹیرویڈ کا لیونگ ارگنیزم کے اندر کیا رول ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے سٹرکچرل سپورٹ جو سٹیرویڈ ہیں یہ ہمیں سٹرکچرل سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے سیلز ہیں ان کی سیل میں برین کا بہت میجر کمپوننٹ ہوتا ہے سٹیرویڈ یہ سیل میں برین کو شیپ دیں گے سٹرکچر دیں گے تاکہ وہ ایک پروپر فنکشننگ کر سکے وہ سیل کو سپورٹ کر سکے اور اس کے اندر سے ڈیفرن مولیکیولز بھی ایزیلی فلو کر سکے نیکسٹ آتا ہے ہرمونل سیگنلنگ ہماری بوڈی میں جو بھی ہرمونل سیگنلنگ ہوتی ہے سٹیرویڈ اس میں انوالو ہوتے ہیں جو کولیسٹرول ہے یہ ایک سٹیرویڈ ہے اور یہ ہرمون میں کنوائٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ ٹیسٹو سٹیرون یا پھر ایسٹرائیڈ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے ہماری بوڈی کے اندر نیکسٹ آتا ہے وائٹامن ڈ سنتیسز اب جو وائٹامن ڈ ہے یہ بھی ایک سٹیرویڈ ہے جو ہماری بونز کی سٹرنجھ کے لیے ہماری بوڈی کی فنکشنز کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے جب ہم لوگ سن لائٹ میں بیٹھتے ہیں تو سن لائٹ کے بعد ہماری بوڈی کے اندر وائٹامن ڈ جو ہے وہ سنتیسز ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اندھیرے میں رہتے ہیں بند گھروں میں رہتے ہیں ان کی ہڈیاں بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی ان کو بیماریاں بھی ان لوگوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ دھوپ میں رہتے ہیں باہر جاتے ہیں اور اپنی بوڈی کو پروپر نیوٹریشن دیتے ہیں نیکسٹ جال جاتے ہیں ہم لوگ ترپنوائٹس کی طرف ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کلاس آف ارگانک کمپاونڈ ڈیرائیف آئیسو پین یونٹس کہ یہ آئیسو پین یونٹس سے ڈیرائیف ہوئے ہوتے ہیں جو آئیسو پین ہوتا ہے وہ 5 کاربن مولیکیول ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ والا کومن سی ڈائیگرام جو آپ ترپنوائٹس کے اندر دراؤ کر سکتے ہیں اس کے لائے اور بھی بہت سارے مولیکیول ہیں اگر آپ نے وہ پرپیر کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں نیکس ہم لوگ اپنا main topic پڑھتے ہیں کہ living organisms کے اندر ترپنوائٹس کا کیا رول ہے تو پوائنٹ پہلا ہے پیگمنٹیشن یہ فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہیں فلاورز ان میں پیگمنٹس جو ہیں وہ پروائیٹ کرتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر ہمارے سکن کلر آئی کلر ہیئر کلر یہ سب جتے بھی کلر ہیں یہ سب جو ہیں ترپنوائٹس ہمیں پروائیٹ کرتے ہیں ترپنوائٹس ان کلرز کے رسپونسبل ہوتے ہیں نیکس آتا ہے aroma مطلب smell اب جتے بھی پلانٹس سے آئلز وغیرہ آرہے ہیں کوئی فروٹ ہے اس کی smell ہے کوئی فلاور ہے اس کی smell ہے تو یہ سب جو aroma ہوتے ہیں یا smells ہوتے ہیں یہ اس کے بعد آتا ہے تھرڈ پوائنٹ ڈیفنس پرٹیکشن یا گارڈنگ یا سیکیورٹی وغیرہ کے لئے بھی ترپنوائٹس ہوتے ہیں انسیکٹس اور ڈیززز وغیرہ کی اگینٹس سیکیورٹی پروائیٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے تھرڈ پوائنٹ جو انہیں پوچھا تھا ویکسز کے بارے میں ہم لوگ پڑتے ہیں ویکسز آر کلاس آف ارگانک کمپاؤنڈ تر میڈ آف لانگ چین فیٹی ایسیڈ اور ارکوھل ویکسز جو ہیں یہ بہتی لانگ چین فیٹی ایسیڈ اور ارکوھل پر کچسٹ کرتی ہیں یہ بلانٹس اور انیوال دونوں میں پائی جاتی ہیں اور نیچے جو میں آپ کو سٹرکچر دیا ہوا ہے یہ جنرل ویکس کا سٹرکچر ہے جس کو آپ درا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویکسز کے بہت لمبے لمبے سٹرکچر ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی پرپیئر کیا ہوا تو آپ اس کو بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں پیپر کے اندر نیکس ہم لوگ پڑھتے ہیں ویکسز کے اندر ویکسز کیا کیا رول پلائے کرتی ہیں سب سے پہلے ہے وارٹر پروفنگ جو ویکس ہوتی ہے یہ کوٹ کی طرح ایکٹ کرتی ہے فر ایکزامپل کوئی لیف ہے اس کے اوپر بھی ویکس کی لیئر پریزنٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوٹنگ وغیرہ میں پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے پلانٹس کو ان کو وارٹر لوز سے پروٹیکٹ کرتی ہے خاص طور پر جو ان سے پلانٹس ڈیزرٹ وغیرہ میں ہیں ان کو وارٹر لوز سے بچاتی ہے اس کے علاوہ پروٹیکشن یہ پروائیڈ کرتی ہے یہ پلانٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے پیسٹ وغیرہ سے، اینیمالز سے، انسیکٹس سے انرجی سٹوریج بھی کرتی ہے اینیمالز کے اندر خاص طور پر انرجی سٹوریج کی طور پر کام کرتی ہیں جیسے کہ ویلز اور بیز میں ہم لوگ اس کا چھوٹا تر ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں جس کو پیبر میں لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے سٹیرویڈ آپ کو پتہ ہے فور رنگ کاربن سکیلٹن ہوتا ہے اس میں چار کاربن کی رنگز ہوتی ہیں ترپینویڈ میں آئیسو پرین یونٹس ہوتا ہے ویکسٹ جو ہوتی ہیں سٹیرویڈ میں ہوتے ہیں سٹیرویڈ میں ہوتے ہیں ترپینویڈ میں ہوتے ہیں اور جو ویکسٹ ہوتی ہیں پلانٹس اور اینیمالز میں پائی جاتی ہیں جن کی رول آپ رائٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں سٹرکٹرل سپورٹ ہارمونل سگنلنگ ویٹامن ڈ سینسیز ترپینویڈ میں پرگمینٹیشن ارومہ ڈیفنس ویکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کوئیسٹ نمبر 3 بی پارٹ سٹیرویڈ میں پڑھے ہیں سٹیرویڈ میں پڑھنے سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو بہت لیند ہی ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے شورٹ سے شورٹ ویڈیو بناوں تو ہم لوگ اگلا پیپر ہے پارٹ 2 در دسکس کر لیں گے پارٹ 2 کا لنک میں آپ کو دیکھ دوں گی اس کے لئے ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ کو پارٹ 2 بھی مل جائے گا اور سٹیرویڈ آپ کو کسی اور پیپر سلوشن چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے اور مجھے میرے انسٹرگرام اور فیس بک پیج کے اوپر لازمی فولو کر لیں وہاں پر آپ کو ہر طرح یہ نوٹس مل جائیں گے اور آپ کو کوئی بھی مجھ سے ہیپ چاہیے ہو تو آئم آلوز اویلیبل فور یو اور اس کے علاوہ جو آپ کا نیکس سمیسٹر ہوگا فیف سمیسٹر اس کا سلیبس ہم لوگ انشاءالا اسی چینل کے اوپر سارا کا سارا سلیبس دسکس کریں گے تو آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاتے رہا کریں اور مجھے آپ کی کمنٹ سے موٹیویشن ملتی ہے اللہ حافظ ٹوڈنٹس ملتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹ ٹو کے اندر